دو تین ہی آدمی ہیں اور ہر جگہ آپ نکال کر دیکھیں کمر بن حضر کے تذکرے میں دکھا ہے علماء نے اس نے معاویہ کے سامنے حق کی کہنے میں کوئی دریغ نہیں کیا مگر پوچھا نہیں کیا پیسے تقسیم ہوئے پھر سن لیں یہ اسلامی حکومت کی بچنیاں تقسیم ہو رہی ہیں عرب تک ہو رہی ہیں نیک لوگوں کی زبانیں بند ان کے لئے جیلیں اور پھانسینیاں اور بدماشوں کے لئے کھڑی چھٹی تو گورن مدینہ کو رکھا کہ وفد بیجو جس کو چاو جو بول سکتے تھے بیچارے بولیں کسی نے پرواہ ہی نہیں عمر بن حضر انساری کو بیجا فستادا پہلے تو اس کے ساتھ جو صلوق کیا پہلے خود ہی کہا کہ وفد بیجو یہ ہے خلافت اور ملوکیت میں فرق کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ دروازے کھڑیں ہر سے سارا کوئی وہاں کھڑانی دربان دربان کھڑے اجازت مانگی صحابی رسول نے اتنا بڑا صحابی تو کافر ہوتا تھا وہ حضور کا گورن اٹھا کیا صلوق ہوا تھا جب اس نے یہ اجازت مانگی دربان گیا آگیا اس نے کہا عمر آیا مدینہ سے اجازت مانگتا سب پتا ہے مگر چالا کیا کس کام کے لئے آیا ہوئے اس پہ چالا کیا پتا تھا اس نے کہا لوگ بھی آ رہا ہیں تھیلیاں لے جا رہا ہیں عمر بھی آیا ہوگا کہ لاکھوں روپیہ لے جاؤں دادا جی کی فاتحہ جب پڑی جا رہی ہے ہرواہی کی دکان پر دے جاؤں میں بھی روٹ کر اس نے کہا میر المومن وہ آپ سے کچھ مدہ لینے کے لیے کہتا ہے اگر ٹھیک تو کہہ رہا کہ وہ لینے کے لیے آیا تو جو وہ لینا چاہتا لکھ دے اور اس کو دے دے جو وہ مانگتا اور میں اس کو نہیں دیکھنا چاہتا توبہ 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 خود منگوایا گورن مدینہ نے بیچا پہلے باہر خرار آگری اور پھر کہا دے دے اگر کچھ مانگتا اور لکھ دے تو دے دے اس کو اور میں نہیں اس کا چینہ دیکھنا چاہتا تاکہ ذریل کرو صحابہ کو ذریل کیا ان کو پتا چلے کہ وہ دور بدل گیا جب تمہاری عزت ہوتی اور آپ یقین جانے رسول اللہ جب مسجد میں آئے تھے بخاری یہ صحابہ انصار رو رہے تھے بیماری میں تو حضور نے اس وقت فرمایا کہ تم کیوں روتے وقت آئے گا کہ اثر اتنا لے گا تمہارا حق مار لیا جائے گا انصار کا تم کو بالکل یہ حکم رہا نظر انداز کر دیں گے ظلم ہوگا لوگوں نے پوچھا کیا کریں گے فرمایا تم حاؤز قوسر تک پہنچ رہے سبر کرنا تو ایسا ہی ہوا کہ صحابی رسول کھڑا ہے کہا وہ دیکھتے چھو لینا چاہتا دے تو میں نہیں دیکھنا چاہتا کہ اللہ فقرہ جہل حاجف کہ اللہ ماہ حاجتا اکتم ماہ شیط ہے اس نے دربان نے دا کر کہا کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ دیکھتے ہیں بس میں پوچھا جاتا ہوں فقرہ سبحان اللہ اس نے کہا اللہ رحم فرمایا جیو اللہ باب امیر المانی میں مدینہ سے چل کر آیا اور مجھے وہ ملنا میں نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ اس سے ملوں اور اس سے کوئی باتیں کروں کام نہیں مجھے اس نے بھی نہیں ملنے دیا یہ سمع میں خلافتر ملو کی اتکا فرق یہ ٹخت نہیں ہوتا امیر المانی مسجد میں لوگ اس کا گریبان پکڑ لیتے ہیں کہ بتاؤ کیوں بادشاہ محلوں میں بیٹھیں کہ اس سے وعدہ کر دو کہ فلان فلان جن جب میں نواز فجر پڑھوں گا نماز فجر ایکن پڑھی اپنے محلوں میں حکم دیا کہ تخت بچھا دیا جائے سمع اخرید الناسات پھر لوگوں کو نکال دیا کہ وہاں کوئی اور چیز باقی نہیں تھی نہ کوئی آدمی رہنے دیا ایک کرسی تھی وہ زیل عمر وہ عمر کے لیے رکھی گی حضرت عمر آئے اجازت مانگی اجازت دیدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمع جال صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھ وَقَالَ الْمَا آگے ہا جا تو کام ہی یہ چڑھ رہا تھا بیعت کی نا باتے کرو کوئی لینا ہے تو لے رو پیسہ دو کہا کیا چاہتے ہو قَالَ فَحَمِدَ اللَّهَ سَنَا لَي اس نے اللہ کی تعریف کر سنا کی یہ جنازہ ہے اسلام کا جس پر میں رو رہا ہوں بس اس وقت سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں نمازیں آپ فکر نہ کریں شکھ بھی آ جائیں گے نا چلتی رہیں گے انہیں کیا چاہتے ہیں وہ گہنگے اور مسلح گساؤ بس حکومت ہمیں کرنے خطرات انہیں ظالموں کو یہ ہے سُمَّ قَالَ الْأَمْرِ لَقَدْ عَسْبَ عزید بن مواویہ وَاسْتَ الْحَسَفِ قُرَيْش غَنِيَنَ الْمَار غَنِيَنَ انْكُلِ خَيْر اس نے کہا مواویہ سن ہم دو سنا کے بعد کہ یزید کو اب کسی شاہ کی کمی نہیں لی پڑیش میں صرف اچھے خاندان سے ہے مال بھی اس کے پاس اب لاکھوں کروڑوں عربوں ہیں خزانے جمع ہو گئے کسی قسم کی موتاجینی ہاں خیر کا تو ہر شخص موتاج ہے وَإِنِّي سَمِعَتُ وَرَسُولَ اللَّهُ سَلْسَلَمْ بِقُول میں مدینے سے آیا ہوں تجھے حضور کی ایک بات سنانے سننا میں نے اپنے کانوں سے حضور سے سنائے ان اللہ لم يسترے عبدن رئیتن اللہ وَهَوَ سَائِلُ وَأَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَيْفَا سَنَا فِيَا یہ بیچارے یہی کر سکتے ورنہ بیس سال میں جو روک پھانسیوں پر لکھ کرتے کون بول سکتا تھا فرمایا میں اس لئے آیا ہوں کہ رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو رئیت دیتا ہے حاکم بناتا رئیت اس کے پاس ہوتی ہے تو وہ دین قیامت کے اس سے پوچھے گا تُو نے رئیت کے ساتھ کیا برطاؤ کی یہ تخت نہیں ہے اللہ کو جواب دینا ہے وَإِنِّي اُذَكْرُكَ اللَّهِ يَا مَعَوِيَا فِي اُمَّتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بِمَانَ تَسْتَخْلِفَ رَا جس کو تُو خریفہ بنا کر دارانا اس کا حال ہم سے زیادہ تُو جانتا ہے کہ وہ کیسا ہے تو میں تجھے اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ سے ڈر جا کہ جب تجھے اللہ پوچھے گا کہ امتِ محمدیہ سے تُو نے کیا برطاؤ کیا کہ سعید بن نبی بکا صفاتِ عراق یہ ظالم صحابہ صحابہ کرتے ہیں اور اشرہ و بشرہ میں سے زندہ تھا سعید بن نبی بکا عراق فضا کیا تو اس نے اگر دین کی خیر خواہی ہو اس کو خلیفہ بنا دیتا چلو ہم کہتے اختلاع مقاہ یہ چھوکڑا رہ گیا تھا جس کی چالیس سال عمر بھی نہیں تھی صحابہ بھی نہیں تھا حضرت عثمان کے دور میں پیدا ہوا تھا بس خیال کرو کہ ایک دن اللہ کے سامنے نہیں جانا ہے میرے گھر والوں سے بعد میں جو صدوق کرو گے جو جواب دینا اللہ کے پاس وہ تیار رکھنا حضور نے تین بار یہ کہا یہی انہوں نے کہا کہ میں امتِ محمد سے جو تُو صدوق کر رہا کہ ایسے نہ رہت کے سفر کر رہا اس کے بارے میں تجھو اللہ کا خوف دلاتا درجہ تیری موت کا وقت ہے کیا ہار ہوا پھر صحابیِ رسول نے جب حق کا موپن باری تو سخت سردی کے دن تھے امام فرماتے ہیں ابو یالہ مسلط تو معاویہ کا سانس کھول گیا پسینہ آنا شکل ہو گیا حد تارقہ پسینہ پسینہ بات تو پلے ٹھیک ہوئی اس نے کہا امت کو ایسے چھکے حوالے کر گا اللہ سے ڈر جا رب وہ سینے سے سانس پھول گیا سانس چڑ گیا سخت سردی حد تارقہ پوچھنے لگا تین بار سمہ آفاقہ فحمد اللہ وسلم بعد میں کچھ ہوش آیا تو کہنے لگا سمہ کلمہ بات سینہ کمروں ناسے تو بڑا خیر خواہدنی ہے کلتا بیرائے کبالوں میں بلغا تو نے اپنے خیال سے جو اچھا سمدہ کیا اصل بات یہ ہے کہ صحابہ کے بھی بیٹے رہ گئے ہیں میرا بھی بیٹا رہ گیا میرا بیٹا ان سے بہتر ہے یہ چھوڑ باتیں ختم کسہ ہا جاتا ہے کوئی مانگ جو مانگنا چاہتا ہے توبہ توبہ یہ کہتا ہے رشوت اور خواہد کہ پکڑ اس نے کہا مجھے کوئی کام لی وہ تو نیکہ نہیں تھا میں نہیں کوئی لینے آنا مجھے ضرور نہیں مگر سارے ایسے نہیں ہوتے دیکھو بھائی بک جاتے ہیں میں تیخ رہا ہوں ساری مسجد بکی ہوتی ہے حضرت مصرم کے پیشے سارے بھاگ گئے اب بھائی کہنے نے کہا امر چھوڑ یار ہم مدینہ سے اوٹوں کے جگر جو مار کر آئے اتنا سفر کیا اوٹوں کو بھوکا مارا یہ چند باتیں سنانے کے لئے آئے تھے تو باتیں سنانے پھر تھا اور لینے دے کچھ بھائی ڈک گیا اس نے کہا امر ہم باتوں کے لئے اتنا نمبر سفر کر کیا باتیں نہیں چاہیئے کہا امر آپ نے فرمایا میں تو آیا ہوں بھائی باتوں کے لئے میں نے کوئی لینے کے لئے آیا میرا کام تھا حق تو ہوں کہہ دی کہا امر لہم بجوائز معاوی رضی نے کہا دے دو جائز کروڑوں کی ٹھیلیاں بنا کر دے دو اور امر کے لئے بھی ایسی ٹھیلی نہیں کری اس کو بھی نہیں چھوڑا دیا اس کو بھی اگرچہ وہ بچارہ حق کیا کر چلا گیا مگر ٹھیلی اس کو بھی میرے گیا یہ بھائی وہ رویتیں ہیں یہ سات ہزار ایک سو اٹھتی سے نمبر آئے تھا چھتی جلد ہے مسئلہ رفی اللہ کی اور مولانا ہی لکھتے ہیں کہ رجال اس کا بلکل راوی سے کم اب ایک طرف پیسے چھڑ رہے ہیں ایک طرف ڈندہ چھڑ رہا شکریہ